اے ہیچ نیوز خبر دنیا بھر سے ان دونوں پولیس والوں کو جنہوں نے مجھے مارا تھا ان کو آئی پی ایس کنفر کر دیا آئی پی ایس کن نہیں ارے میں تیار ہوں مرنے کے لیے تم مارے چپن دیکھیں بچے تم پلیز پلیز اب بیٹھ جائیے کررریزم کا دیکھیں سر اب بیٹھ جائیے پلیز کرمنل ارگنیزیشن اتر پردیش میں یو پی گینگ سریک میں ایک چار سیٹ میں گینگ سریک لگتا سر آپ بتائیے پھر یو اے پی اے کا کیا ہوگا پی اے میلے کا کیا ہوگا مہراشترا مکو کا کیا کیا ہوگا گجرات کے کوکا کیا کیا ہوگا آپ یہ سب خانون رکھ رہے ہیں اور ایک پولیس والے کو آپ یہ تمام خانون کی اجازت دیں گے یاد رکھئے زندگیاں برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کس کا نقصان ہوگا دلیتوں کا مسلمانوں کا عدی واسیوں کا اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کل آج سبتہ میں ہیں کل نہیں رہیں گے وہ بدلے کی بھاونہ سے کام کرتے ہیں سر مجھے پولیس نے پیٹا سر انیس سو نینیانوے بائی دسمبر کو میرے سر پر بیس ٹھاکے لگے پیٹ سے لے کر پیر تک مارا گیا آپ کو معلوم سر کیا ہوا تیلگو دیسم کی سرکار تھی انہوں نے ان دونوں پولیس والوں کو جنہوں نے مجھے مارا تھا ان کو آئی پی ایس کنفر کر دیا آئی پی ایس کنفر کر دیا ارے بھائی تیار ہوں مرنے کے لیے تم مارا گئے کیا بولو کہاں مارا گئے بتاؤ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی میں زندہ رہوں گا ارے تمہاری گولی جڑنے والا بیٹھو تم ارے چپن دیکھیں بیٹھو تم اب بیٹھ جائیے تیلریزم کا تیلریزم کا دیکھئے سر اب بیٹھ جائیے پلیز یو اے پی اے کا سر میں ختم کر تیلریزم ان کو روکیے سر اوکے اوکے بلیس دے ڈاؤ ہاں تم گولیاں مار سکتے سسپند نہیں کر سکتے تیلریزم کا تیلریزم کا ڈیفنیشن میں آپ دیکھئے یو اے پی اے کا سیکشن سکسٹین یو اے پی اے کا سیکشن سکسٹین کلوز ہانڈرین تھرٹین میں آ گیا یو اے پی اے کا سیکشن ففتین کلوز ہنڈرین تھرٹین Want میں آ گیا دیکھ لیں گے اس کو دیکھ لیں گے آپ اتری جنہ کا انشہ نکال دیے جائیں گے ایک سو تیرہ چار میں آ گیا یہ اپی اے کا کلاز ایٹین ایک سو تیرہ تین میں آ گیا یہ اپی اے کا کلاز ٹونٹی ایک سو تیرہ پانچ میں آ گیا یہ اپی اے کا سکسن نائنٹین ایک سو تیرہ چھے میں آ گیا ارے بھائی صاحب پھر کیا بچا ہے آپ یہ اپی آئے سے مکوکہ سے گجرات کوکہ سے پی اے میں سب لائے لیے تو سپیکر سر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں امید کر رہا تھا کہ میں نے وزیر داخلہ کا ایک سٹیکمنٹ سنا تھا امیر شاہ صاحب کا کہ جب وہ جب گزرات کے ہوم منسٹر تھے تو ان پر ظلم کیا گیا ان کو دبایا گیا مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر نائنصافی ہوئی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ دوسروں سے نائنصافی تو نہیں کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں ارے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ ان کے پاس وکیل ہے نہ ان کے پاس آزادی ہے تو یہ تین سر سر میں آخر ایک لہو یہ تینوں قوانین ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے ان غریب طبقات کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اور یہ سرکار کو میں چارج دے رہا ہوں آپ چیک ریپبلک میں نکل گپتا بیٹھائے لے کے آؤ نا اس کو کل گوشن یادہ پاکستان میں بیٹھائے لے کے آؤ نا خطر میں ہمارے فوجی بیٹھیں لے کے آؤ نا ان کو ارے کہاں تمہاری رات دیش بکتی ہے ارے نکل گپتا کو لاؤ اس قانون میں استعمال کرو مگر وہ نہیں بولیں گے میں اس قانون کے مخالفت میں کھڑا ہوں جو بھارت کی جمہورت کے لیے خطرہ بنے گا شکریہ سر اے ہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں